تو اچھا ہے پیدا ہوئی گیا تب بھی آپ دعا کیا کریں گے اس کا نام دعا استخارہ ہے جس کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہم نے یہ دعا استخارہ ایسے سمجھائی اور سکھائی اور پڑھائی جیسے قرآن وہ استخارہ کیا ہے اے اللہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے لیکن اللہ امہ انہی استخیروں کا بی علم اے اللہ میں خیر کا تعلیم ہوں تیرے علم سے اور تیری قدرت سے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَعَلَمُ تُو جانتا میں نہیں جانتا وَتَقْدِرُ وَلَعَقْدِرُ اور تجھے اختیار حاصل ہے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں اللہمہ انکنتا تعلیم اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے اَنَّ حَازَ الْأَمْرُ کی یہ معاملہ جو میرے دماغ میں آیا ہے اَنَّ حَازَ الْأَمْرَ اگر یہ واقعیتاً میرے حق میں خیر ہے دینی اعتبار سے بھی دنیا بھی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی فَقْدُرْ هُلِي وَيَسِّرْ هُلِي سُمَّ بَارِكْ لِي فِي تو پھر اس چیز کو میرے لئے مقدر کر دے آسان کر دے مجھے مشہ دے دے اور پھر مجھے اس میں برکت بھی عطا فرمائے وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ حَازَ الْأَمْرَ اگر جیرے علم میں یہ ہے کہ یہ معاملہ شر ہے تو میرے جمع میں تو آیا ہے لیکن یہ معاملہ شر ہے میرے لئے میری دنیا کے اعتبار سے بھی میرے دین کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی فَصْرِفُوْ عَنِّي تو اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے فَصْرِفْنِي عَنْهُوْ مجھے اس سے دور کر دے اسے مجھ سے دور کر دے مَقْدُرْ لِيَا الْخَيْرَ حَيْسُقَانِ اور میرے لئے تیف فرما دے خیر بھلائی جہاں بھی کہیں میں ہوں ثُمَّ اَرْضِ نِمِهِ پھر مجھے اس پر راضی کر دے میرے دل میں کوئی شکوہ نہ رہے یہ یوں نہ ہوتا یہ ہو جاتا نائی پھر ادا پر گویا کہ وَوَرْدَفْ نُوْ کَالْفِنِنسَ ہے یہ یوں ہو جاتا یوں نہ ہوتا کیا ہے اللہ نہیں وَوَرْدَفْ نُوْ نُوْ کَالْفِنِنسَ یہ ہیں اصل میں چیزیں ایمان کے اصل حقائق جو شخص ان کے اس قیفیت کے جتنا نزدیک ہوگا اتنا ہی واقعتم ایمان اس کی دلوں کی اس کے آصاف اس کی سوچ اس کی گہرائیوں میں اتر گیا ہے اور جتنا اس قیفیت سے محروم ہوگا چاہے اس نے داڑی کتنی لبی کر لی ہو اور جو باقوبہ یہ وہ سب کچھ کر لیا ہو حقیقت ایمان سے پہرہ بر نہیں اس سلسلے میں دو حدیثیں بھی آپ کو سنانا چاہتا حضرت ابو حررہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم کی روایت حضور نے فرمایا مومن قوی خیر وہ بہتر بھی ہے اللہ کو زیادہ محبوب بھی ہے ایک کمزور مومن کے مقابلے میں وَفِي كُلِّن خیر ہاں خیر سب میں ہے کمزور ہوئے مومن یا قوی ہے خیر سب میں ہے اِحْرِزْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِمْ بِاللَّهِ جو چیز میں تمہارے لئے مفید ہو اللہ سے وہ مانگو اور اللہ سے مدد جاؤں اگر کوئی تمہیں تکلیف آ جائے تو کبھی نہ کہنا کاش میں نے یوں کیا ہوتا تو ایسے ہو جاتا ایسے ہو جاتا میں بچ جاتا ولیکن قل کہو قدر اللہ اللہ کی طرف سے یہی فیصلہ تھا یہ اللہ کی طرف سے تھا اس میں اگر مگر یوں کرتا تو ہو جاتا اور ایسا کرتا تو ہو جاتا فلان یہ نہ کرتا تو یوں ہو جاتا یہ سارا معاملہ کیا ہے فَمَا شَعْفَعْلَ جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے فَإِنَّ لَوْتَفْتَهُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ اس لئے کہ یہ کلمہ لوج کاش ایسا ہو جاتا کاش میں یہ کر لیتا اس وقت تو پھر یہ مصیبت نل جاتی یہ شیطانی عمل کا آواز ہے یہ ہے حقیقت پھر ہوا